ہیلو گائیز اب ہم زو کی طرف جا رہے ہیں بس بس پکڑیں گے پھر زو جائیں گے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا پارک کے ساتھ ہی زو ہے چلو چلتے ہیں گائیز دیکھو اتنی تھنڈھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت تھنڈ لگ رہی ہے فریزنگ جو ہے سامنے سے ہماری بس آ رہی ہے چلو چلتے ہیں اس بس میں بیٹھ کے جیلو کلر کی جو وائر نظر آ رہی ہے اس کو ہم جوڑ سے کھینچتے ہیں تو بس رک جاتی ہے یہ جو سامنے بیلڈنگ براؤن رنگ کی آ رہی ہے یہاں پر بیٹا کام کرتا ہے اس کا نام ہے جوئی پولو پارک اور یہ ہے یونیورسٹی آف وینی پیگ جو بہت ہی سندر بنی ہوئی ہے یہاں پر کینیڈا میں آس پاس کوئی بھی بانڈری وال نہیں ہوتی اب ہم جا رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کی طرف یہاں پر کافی اونچی اونچی امارتے ہوتی ہیں اور یہاں پر سب طرح کا سمان مل جاتا ہے وینی پیگ میں یہ شاپنگ مارڈ ہے اس کا نام ہے ڈولا راما اس کے کافی آؤٹلٹس وینی پیگ میں ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں پولو پارک میں بس ہماری آگئی ہے یہ زو کی طرف جائے گی اب میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے پہلے ہی بس پاس بنایا ایسے ہم سوائپ کریں گے اور اس میں سے ایک پرچی نکلے گی اس پرچی کو ہم ایک گھنٹہ کی ہی بھی جگہ گھوم سکتے ہیں زو پہنچ گئے اور سامنے جو ہے وہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور چھوٹیٹے بچے ہیں وہ زو گھوم کے باہر کی طرف نکل رہے ہیں دیکھو سامنے پیڑ جو ہیں وہ سارے سوکے ریڈ رنگ کے ہو گئے بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اب ہم اندر انٹر کر رہے ہیں زو کی طرف اندر انٹر کرتے ہی مشینیں رکھی ہوئی تھی وہاں سے ہم نے تین ٹکٹے نکالی اور جو سٹورنٹس کا ان کا سپیشل ایک انسیشن بھی ہوتا ہے ہم زو دیکھنے کے لیے نکل پڑے سامنے دیکھو ایک مدر ہے وہ چھوٹے سے بچے کو بھی زو گھومانے کے لیے لے کر آئی ہوئی ہے اور یہاں پر دو تین آوٹلیٹس بھی بنے ہوئے ہیں کافی اچھا سامان ملتے ہیں میں تھوڑا سا مہنگا ملتے ہیں اندر انٹر کر چکے دیکھو کتنا پیارا ہے زو ابھی ہم دیکھتے ہیں سامنے دکھاتی ہوں میں کیا کیا ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کچھ نہ کچھ تو ملے گئی اینیمل یہاں کا نیشنل اینیمل ہے بائزن وہ دیکھو دور سے آپ کو نظر آنا ہے ایک وائٹ رنگ ہے اور دوسرا ہے براؤن اور دور سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے چٹان ہوتی ہے جب پھر میں نے بلکل تھوڑا سا کیمرے کو گھمایا تو تب لگا کہ یہ دو اینیملز بیٹھے ہوئے ایک طرف وائٹ اور ایک طرف براؤن ہے امریکن ایل یہ دیکھو پڑے ہوئے ساتھ میں گیز بیٹھ ہوئی ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں چلو چلتے ہیں آگے یہاں پہ ہماری ٹکٹ پڑی ہے ایک چائلڈ کی اور دو ایڈلٹ کی پورٹ ہاؤزنڈ کی زور کی یہ دیکھو ساتھ یہ تو بس اپنے مست رہتی ہیں یہ تو جہانے کو یہی نظر آتی ہیں لگی رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے چلو چلتے ہیں آگے اور دو کھاتے ہیں یہ دیکھو اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا بنا ہوئے دیکھو دیکھو ہوا ہے سامنے یہ جو آول کا نام ہے بورنگ آول ہے اور اس میں نیچر انہوں نے ایسی بنایا ہے گرینری بنائی ہوئی ہے تھوڑا سا دیکھنے میں بھی مشکل ہے ایک وہ بیٹھا ہوا سامنے سٹک کے اوپر ہم نکل گئے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ دیکھو جو سامنے سے میں نے چیز دکھائے تھے دیکھو کتنے درائے ہوئے ہیں دیکھو سٹینس ویلی لیو سارے جھڑ چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہاں پر ایک کو ڈھونڈا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا یہاں دیکھتے ہیں کچھ نظر آئے گا سارا پارک دیکھو پورے پیڑ جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں اب ہم دکھائیں گے بائیسن بائیسن کے نام پر ہی ایک سناک شاک بھی ہے اب دکھاتے ہیں برس میں ہی مزا آتا ہے زوم میں اب ونٹرز کے بار تو یہ ہی حالت ہو جاتی ہے پانی کھڑا ہوتا ہے جیسی ابھی ایک دو مینے کے بعد دیکھنا کتنا سب کچھ ہرا ہرا ہوجائے گا یہ ہے شیپ ان کے ہونس دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں وہ دیکھو اوپر ہے یہ سٹیپس ہیں لیڈر کی اس کے اوپر بیٹھو ہے پیوما یہ ہے روکی ماؤنٹن گوٹ ہے یہ ہے مہارانی بیٹھ ہوئی ہے خانی میں مہارانی بیٹھو ہے مہارانی بیٹھو ہے یہ کھڑا مہارانی بیٹھو ہے اوپر بیٹھو ہے یہ ہے یہ ہے مہارانی بیٹھو ہے مہارانی بیٹھو مہارانی بیٹھو ہے مہارانی بیٹھو